اسلام علیکم ویلکم تو سمیرہ اسٹریسٹنگ کی چینلنگ لوگ سمید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آن میں آپ سے ایک لیٹر دور سے دیسیگی بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور دیسیگی بھی اتنا خالص اور خوشبودار کہ بس آپ اس کی خوشبو ہی سونگتے رہ جائیں گے اتنا زبردست اور پیور دیسیگی بنتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست دیسیگی بنا ہوا ہے اور اس کا کلر چیک کریں خالص دیسیگی کا کلر بلکل اسی طرح کا ہوتا ہے بازار میں جو خالص دیسیگی کہہ کر بیچتے ہیں وہ کبھی بھی خالص نہیں ہوتا اور میں نے کبھی بھی بازار سے دیسیگی بائے نہیں کیا تو آئیے میں آپ سے اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں میرے پاس تقریباً تین پاؤ کے قریب بلائی پڑی ہوئی تھی جو کہ میں نے فریز کی دروزانہ دوسرے ہتارنے کے بعد تو میں نے اس میں ایک لیٹر دودھ ڈالیا اور اس کے بعد میں نے اس کو جاگ یعنی کہ تھوڑا سا دہی لگا کر چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے رکھ دی ہے اور یہ دیکھیں پھر میں نے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیے ہے اور پھر اس کو دوبارہ میں نے فریز میں رکھا تھا اور یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنی موٹی تیہ آئی ہے یہ سارا کے سارا جو ہے یہ بٹر ہی ہے اور اسی بٹر سے ہم جو ہے دیسیگی تیار کریں گے اور جو باقی کی نیچے لسی بچے گی اس کی ہم کڑی بنائیں گے یعنی کہ ہمارا کچھ بھی ویسٹ نہیں ہوگا دیسیگی بھی بن جائے گا اور اسی لسی کے ساتھ ہم کڑی بھی بنا لیں گے یعنی کہ چھات کے ساتھ کڑی بھی بنائیں گے اور جو کہون پنجاب کے گاؤں میں اسی طرح کڑی بنائی جاتی ہے اور اسی طرح دیسیگی بھی بنایا جاتا ہے یعنی کہ پہلے دودھ کو جاگ لگا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں سے مکھا نکالا جاتا ہے مکھن سے گھی بنتا ہے اور باقی جو چھاچ پچتی ہے اس کے ساتھ ہم دیشی گھی بنا لیتے ہیں اس کو میں نے کک گیا ہے تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ ہی لگا ہے اور آدھے گھنٹے کو گھنٹے میں ہی مائے دیشی گھی بن کر تیار ہو چکا ہے اور بہت خوشبودار اور پیور دیشی گھی بن کر تیار ہوا ہے اور کلر بھی اتنا چیک کریں اس کا اور آپ کو کسی بھی آپ اس کو چیز میں یوز کر سکتے ہیں اس کو روٹی کے اوپر لگا سکتے ہیں کسی سالن میں ڈال سکتے ہیں اور دیشی گھی تو کیا ہی بات ہوتی اتنا طاقتور ہوتا ہے اور گھر کا بنا ہوا ہو تو پھر تو سبحان اللہ ماشاء اللہ اس کی تو کیا ہی بات ہوتی ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چین کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مدبولیں تاکہ ہماری ہنے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیں ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ